انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارت نے ساتھ وکٹ سے جیت درج کر دی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بھارت کو ایک سو پینسٹ رنوں کا لقشے ملا تھا اور اسی کے جواب میں ٹیم انڈیا کے بلے باج اشان کشن اور کپتان ویرات کولی کے شاندار ارد شتکیے پاری کے بدولہ ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کر لی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ کپتان کولی نے ناباد تیہتر رن بنائے اور ان کے ساتھ ہی اشان کشن نے چھپن رنوں کی پاری کھیلی دونوں کے بیچ میں بانوے رنوں کی ساجداری ہوئی اور اسی وجہ سے انگلینڈ کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہار جھیلنی پڑی دراصل آپ کو بتا دیں کہ کپتان ویرات کولی نے اپنے میچ جتاؤ پاری میں تین ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لی ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کولی سب سے تیجی سے بارہ ہجار رن پورے کرنے والے کپتان بن گئے ہیں بتا دیں کہ کولی نے مہج دو سو چھبیس پاریوں میں بطور کپتان بارہ ہجار انتراشتے رن پورے کیے ہیں ان سے پہلے یہ ریکارڈ ریکی پونٹنگ کے نام تھا جنہوں نے دو سو بیاسی پاریوں میں یہ کارنامہ کیا تھا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کولی انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان بارہ ہجار رن بنانے والے پہلے بھارتی ہیں ان سے پہلے سب سے جہدہ گیارہ ہجار دو سو سات رن بنانے کا ریکارڈ ایم ایز دھونی کے نام تھا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کولی نے ایمدباد میں کھیلے گئے دوسرے مقابلے میں اپنے تین ہجار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رن بھی پورے کر لیے ہیں بتا دیں کہ ویرات کولی دنیا کے پہلے کرکٹر ہیں جس نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ آنکڑا چھوا ہے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے پہلے ایک ہجار رن برینڈم میکلوم کے نام دو ہجار دس میں پورے کیے تھے بتا دیں کہ سال دو ہجار چودہ میں میکلوم نے دو ہجار کا آنکڑا چھوا تھا وہیں اب ویرات کولی نے سب سے زیادہ رن بنا لی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کولی نے ایک اور اردشت ٹوک ٹی ٹوئنٹی میں اپنے پچاس سے زیادہ رنوں کے سکور کی سنکھیا 26 کر لی ہے بتا دیں کہ وہ روحش شرما سے آگے ہیں جنہوں نے پچیس بار یہ کام کیا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ویرات کولی نے جیت کا شرے ٹیم کے گیند باجوں کو دیا ہے انہوں نے واشنگڈل سندر شاردل تھاکر اور ہاردک پانڈیا کی جم کر تعریف کی ساتھ ہی انہوں نے ڈیبیو کرنے والے عشان کشان کی بلے باجی کو سہارا دیا اور عشان کا آکرمک رکھ انہوں نے پسند آیا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کیسا رہتا ہے ANP Newsroom کی ریپورٹ